اللہم کل ولی الحجت ابن الحساس عزیزان امیر الممنین کیا فرماتے ہیں کہ ناکامی اور ہلاکت اور پسماندگی اور اکماندگی در کا نتیجہ ہے کامیابی شجاعت کا نتیجہ ہے ہم در کی وجہ سے پیچھے ہیں وہ دلیری کی وجہ سے آگے ہیں ہم در کی وجہ سے پیچھے ہیں خب حیران ہوتے ہیں کہ وہ یہ کیسا در ہے اور یہ کیسی دلیری ہے ہم در اور دلیری کو صرف جھگڑے میں جب جھگڑا ہو جائے تو پتہ چلتے کہ اب شجاعت کا میدان شروع ہوا ہے دیکھیں گے بہادر کون ہے اور بزدل کون ہے نا عزیز امیر جھگڑے میں بزدلی اور بہادری کا سب سے نچلا درجہ ظاہر ہوتا ہے جب کسی کے ساتھ جھگڑا ہو رہا ہو جو بھاگ جائے وہ بزدل ہے جو ڈٹ جائے وہ بہادر ہے دشمن کے سامنے مخالف کے سامنے جھگڑے کے بعد یہ سب سے آلہ درجہ نہیں ہے شجاعت کا یہ سب سے نچلا درجہ ہے بہادری کا شجاعت شجاعت کے بڑے درجے شجاعت کے آلی ترین درجے وہ دوسرے ہیں آپ دیکھیں امام خمینی دلیر ترین انسان تھے یہی پاکستان میں ایک بڑا سردار وڈیرہ نام ہے جس کا سب جانتے ہیں میں نام نہیں لیتا مقدس ممبر سے ان کا ابھی موجود ہیں باہر کے تبلیغ کی غرض سے کہ اسی بڑے نواب یا بڑے سردار کا بھائی مائل تھا کہ کچھ حقائق تشیعوں کے بارے میں جاننا چاہتا تھا کسی طریقے سے انہوں نے رابطہ کیا کہ ہماری رسائیہ آپ تک نہیں ہو سکتی ہمیں خطریں ہیں دشمنیاں ہیں فلاں ہیں اگر ہمارے کچھ بنیادی سوالات ہیں ان کے ہمیں کچھ جواب چاہیئے پارکہ کچھ دوستوں نے بتایا کہ اس طرح کی صورتحال ہے اگر ممکن ہو تو خوب اس غرض سے وہاں جانا پڑا ان کے دفتر میں وہ بڑے نواب کے بھائی کے سوالات کا جواب تھا یعنی بہت سارے لوگ تھے ان کے اپنے جو ایک سلسلہ ہے بڑا ہوتا ہے جیسے چودریوں کا وڈیروں کا خوب ہمارے دوستوں نے ایک لالچ ظاہر کی کہ ممکن ہے ان کو کوئی حق کا راستہ سمجھ میں آ جائے یا فلاں ہو جائے کہ اب بتا ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہ طبقہ عموماً ہدایت کے درپے نہیں ہوتا لیکن یہ سوال اگر ان کے ہے تو کوئی حرج نہیں ہمارا کامی یہی ہے کہ ہم جواب دینے کے لئے تیار ہیں وہاں گئے تو عجیب ایک منظر دیکھا جس کمرے میں دفتر تھا دفتر کے اس کی کرسی کے اوپر امام خمینی کی تصویر لگی ہوئی تھی کوئی جوڑ دیں تھا آپس میں اس تصویر کا اور اس دفتر کا اور اس شخص کا اور وہ ماحول کا تصویر میں کافی پرانی تھی جس کا رنگ اڑا ہوا تھا یعنی یہ لگتا تھا کہ سالہ سال سے لگی ہوئی ہے یہ تصویر نہیں نہیں تھی رنگ اڑا ہوا تھا اس کا تصویر کا شاید کم از کم دس بارہ سال پرانی تصویر تھی وہ تو میں بیٹھتی میری نگاہیں تصویر پر ہی جمی رہی میں اس شخص کی طرف کم دیکھا تصویر کی طرف زیادہ دیکھا تو وہ سوال کیا اس نے خود سوال کیا وہ جو بڑا سردار تھا اس نے سوال کیا کہتے کہ آپ حیران ہو گئے ہوں گے کہ یہ تصویر یہاں میں نے کیسے لگائی ہوئی ہے میں نے کہا حیرانگی کی تو بات ہے کہ یہ تصویر کچھ اور ہے اور آپ کچھ اور ہو کوئی مجھے جوڑ ان کا آپس میں سمجھ بھی نہیں آ رہا نہ آپ مسلکی طور پر اس تصویر سے مناسبت رکھتے ہو کوئی نہ آپ عملی زندگی میں نہ آپ کسی حوالے سے اس تصویر کی جا لگانے کی حکمت کیا ہے انہوں نے کہا ٹھیک آپ کے ذہن میں بات آئی میں نے یہ تصویر مذہبی عقیدت سے نہیں لگائی ہوئی یہ میرے مذہبی لیڈر نہیں ہیں یہ میرے مجتحد نہیں ہیں میں ان کی تقلید نہیں کرتا میں ان سے عقیدے میں ہمان نہیں ہوں یہ اور دنیا کے لوگ ہیں میں اور دنیا کا لوگ ہوں یہ دین کے دنیا کے لوگ ہیں میں مثلا اور دنیا کا لوگ ہوں اور دنیا ہے میری لیکن یہ تصویر میں نے کس لیے لگائی ہوئی کہنے لگے یہ تصویر اس لیے لگائی ہے کہ میں روز دفتر میں جب داخل ہوتا ہوں اس تصویر پر نگاہ ڈالتا ہوں اس تصویر کو دیکھ کر میرے اندر احساس شجاعت پیدا ہو جاتا ہے میرے اندر ڈلیری آ جاتی ہے میں صرف یہ الہام لینے کے لیے یہ تصویر لگائی ہے کیونکہ میں اس دنیا میں نگاہ کی ہے مجھے خمینی سے بڑا بہادر کوئی نظر نہیں ہے اس شخص سے زیادہ دلیر آدمی کوئی نظر نہیں ہے میں اس لیے دلیر سمجھ کر یہ تصویر میں نے لگائی ہوئی خب عزیزان امام خمینی کی دلیری قسمی تھی آج ایک جوان نے کہا گی کہ مجھے وہ میل آئی ہے کہ آپ پوچھیں انہوں نے میرا کہا گیا مولانا سے پوچھیں کہ آپ ہمیشہ امام خمینی کی یہ پہلو سیاسی اور ہماسہ اور مبارزہ ہی ذکر کرتے ہیں اور دوسری ان کی زندگی کے پہلو ذکر نہیں کرتے تو میں نے کہا کیا ان کی خانکہ ہی پہلو بھی امام خمینی کا ذکر کروں گے امام خمینی کبھی خانکہ میں بھی جا بیٹھتے تھے اور کیا پہلو ہے امام خمینی کا یہی پہلو ہے امام خمینی کی سب سے بڑی دلیری یہ نہیں تھی کہ شاہ کو سر نگون کیا سب سے بڑی دلیری یہ نہیں تھی کہ امریکہ کے مقابلے میں ڈھٹ گئے صدام کے مقابلے میں ڈھٹ گئے یہ شجاعت تھی لیکن یہ امام خمینی کی شجاعت کا سب سے نچلا تو درجہ تھا امام نے اس سے بڑی دلیری دکھائی امام نے اس سے بڑی شجاعت دکھائی کون سی شجاعت امام کی فکری شجاعت تھی نظریاتی شجاعت تھی کہ جہاں پر دوسرے سوچ نہیں سکتے تھے امام خمینی کی سوچ وہاں پہنچی ہے امام خمینی کے اندر ارادی کی دلیری تھی وہ چیزیں جو دوسرے ارادہ نہیں کر پا رہے تھے امام نے وہ ارادے کر لیے یہ بڑی شجاعت یہاں چاہیے ہوتی ہے عزیز امام بڑی شجاعت سوچ کے اندر فکر کے اندر اور فیصلے کے اندر چاہیے ہوتی ہے ان جوانوں سے میں نے یہ عرض کیا عزیز آنیمان یورپ نے ترقی کی ہے جہاں دلیری دکھائیے وہاں ترقی کی ہے جہاں شجاعت دکھائیے وہاں ترقی کی ہے ہم بزدلی کی وجہ سے پیچھے ہیں آپ غور کرو ہم بزدل واقع ہوئے ہیں ہر شبے کے اندر خصوصاً سوچوں میں بزدل ہیں فکر کے مرحلے میں بزدل ہیں حریت فکر نہیں ہے ہمارے اندر غلامانہ فکر ہے اور ارادے کی بزدلی ہے ہمارے اندر ہم بڑے ارادے نہیں کرتے بزدلوں والے چھوٹے چھوٹے ارادے کرتے ہیں ہم شجاؤں والے فیصلے نہیں کرتے فیصلوں میں دلیری کی ضرورت ہے دلیروں کے فیصلے اور ہوتے ہیں بزدلوں کے فیصلے اور ہوتے ہیں جب بزدل فیصلہ کرتا ہے کیا فیصلہ کرے گا اس کو بھی دیکھوں اس کو بھی دیکھوں کہیں یہ ایسا نہ ہو جائے کہیں وہ ایسا نہ ہو جائے کہیں مجھے یہ تو نہ کہہ دے وہ مجھے فو نہ کہہ دے اس طرح نہ ہو جائے اس طرح نہ ہو جائے یہ ساری چیزیں نظر میں رکھ کر ساری مسلحتیں نظر میں رکھ کر ساری چیزیں نظر میں رکھ کر پھر کہتے ہیں کہ کہیں مجھے یہاں سے آنچ نہ آ جائے مجھے یہاں سے تکلیف نہ پہنچ جائے وہ کوئی فکرہ نہ کس لے یہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے وہ مجھ سے تعلق نہ توڑ لے یہ مجھ سے ناراض دوری نہ اختیار کر لے ان ساری چیزوں کا نظر میں رکھ کر گول مول فیصلہ کرتا ہے جس کا نصار ہوتا ہے نہ کوئی پاؤں ہوتا ہے لیکن دلیر یہاں پر آ کر فیصلہ کرتا ہے بھائی اگر تم نے یہ فیصلہ کیا یہ ناراض ہو جائے گا ان کے تھے ناراض ہو جائے اگر تم نے یہ فیصلہ کیا فلان دوری اختیار کرے گا دوری اختیار کر لے اگر تم نے یہ فیصلہ کیا فلانا تعلقات تجھ سے ختم کر لے گا تعلقات ختم کر لے اگر فیصلہ درستہ میں نے یہ فیصلہ کرنا ہے یہاں شجاعت چاہیے یہاں انسان کو بے باق ہونا چاہیے یہاں انسان کو بے پرواہ ہونا چاہیے پرواہ نہ کریں دلے رہاں دلے رہاں نہ سوچیں ہم ہم اپنے بچوں کے اوپر بزدلی ٹھوستے ہیں غیر محسوس طور پر چونکہ وہ تعلیم کی دنیا کے بچے تھے سٹوڈنٹس تھے اس لیے کوئی بسال دی ورنہ دوسرے سارے میدانوں میں ایسے ہیں ہم ووٹ دیتے ہیں بزدلوں کی طرح ہم سفر کرتے ہیں بزدلوں کی طرح ہم روٹ اختیار کرتے ہیں بزدلوں کی طرح دلیروں والا روٹ نہیں انتخاب کرتے تعلیم کے میدان میں فیصلے کیا کرتے ہیں بچہ جب میٹرک کر لیتا ہے ایف اے تک پہن جاتا ہے پھر اس کو اب کوئی سبجیکٹ اس نے سیلیکٹ کرنا ہے اس کی کیریئر بلڈنگ کر رہے ہیں ہم بنا رہے ہیں کہ کیا بننا ہے اس کو صرف ایک چیز ذہن میں ہوتی ہے روٹیاں ایسا فیلڈ انتخاب کرو ایسی ڈگری لو تم کہ تمہیں ملازمت مل جائے اور ملازمت ایسی کرو جس میں اتنی انکم ہو جائے اور انکم ایسی ہو جس میں اتنی روٹیاں پک جائیں ہم بچے کو اسی دن سے اس راہ پر ڈال دیتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ اس بچے کے اندر صلاحیت کیا ہے یہ بند کیا سکتا ہے یہ اوج پہ کیسے پہنچ سکتا ہے شجاعانہ فیصلے یہ ہوتے ہیں عزیز من دلیرانہ فیصلے یہ ہوتے ہیں آپ دیکھ لو اگر آپ کے فرزان کے اندر ایک صلاحیت موجود ہے اور اس میدان میں وہ آلہ ترین درجے تک جا سکتا ہے اس کو جانے دو اس میدان کے اندر مجھے ایک مومن کی بات بہت اچھی لگی کہنے لگے اسی طرح کی ایک مجلس پڑی وہ بعد میں آئے کہنے لگے یہ جو آپ نے کہا ہے یہ میں نے پہلے کر دیا ہے اپنے بچے کے ساتھ کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو کہا ہے وہ بنو جو تمہارا جی چاہتا ہے سوچ کے فیصلہ کرو لیکن میری ایک شرط ہے میں تمہیں آزادی دیتا ہوں ہر سبجیک جو تم نے انتخاب کرنا ہے کرو میں تمہارا ساتھ دوں گا آخر تک دوں گا لیکن میری شرط یہ ہے کہ اپنے مضمون میں سب سے ٹاپ پہ پہنچنا ہے نمبر ون بننا ہے تم نے اس پیدان کا اگرچہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس بچے کو کہہ دیا وہ سید تھے انہوں نے کہا بے شک میری طرف سے اجازت ہے تم موچی بن جاؤ لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ تم دنیا کے بہترین موچی بنو چھوٹا موٹا نہیں بننا بننا ہے تو بہترین بنو کوئی بے شاپنا لو لیکن بہترین اس چھوٹی تک پہنچو ہم اپنی اولاد کو ان میدانوں میں ڈالتے ہی نہیں جاؤ چھوٹی تک پہنچ سکے فیصلے درست نہیں ان سے کرواتے ہم ہم ان کو روٹیوں کی خاطر ایسی فیلڈ میں بیج دیتے ہیں جہاں صرف لیبر بنتے ہیں جہاں صرف ملازمین پلتے ہیں ہم ان کو لیڈر بنانا نہیں چاہتے ہم ان کو شخصیت بنانا نہیں چاہتے ہم ان کو ان میدانوں میں ڈالتے ہی نہیں ہیں یہ فرق ہے وہاں میں اور یہاں میں وہاں معنویت نہیں دین نہیں لیکن کچھ میدانوں میں ان کے اندر دلیری ہے کچھ میدانوں میں وہاں دیکھیں وہاں گیمے کرتے ہیں وہاں کے جوان جازوں سے فری چھلانگ لگاتے ہیں بغیر پیراشوٹ کے لگاتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں نا ٹی وی میں مناظر وہ دیکھ کے ہمارے کمزور دل والی ٹی وی آف کر دیتے ہیں ہم کھیل کھیلتے ہیں جن کھیلوں کے اندر بھی بزدلی آ جاتی ہے کرکٹ بزدلی الاتا ہے انسان کے اندر اگرچہ سکھایا ہوں نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں وہاں ساری قومی نہیں کھیلتی امریکہ نہیں کھیلتا جرمن نہیں کھیلتا فرانس نہیں کھیلتا سارا یورپ نہیں کھیلتا صرف برطانیہ کھیلتا ہے اور برطانیہ کے غلام کھیلتے ہیں صرف برطانیہ اور برطانیہ کے غلام کھیلتے ہیں کوئی دنیا میں اور ملک کرکٹ نہیں کھیلتا گیم بھی ان کی مختلف ہے ہر چیز مختلف فیلڈ ان کے تعلیمی میدان دیکھیں ابھی ایک پچھلے سال کی بات ہے ہمارے دوست ہیں ان کے فرزان گئے امریکہ میں پڑھنے کے لیے ابھی اٹھارہ انیس سال کے ہیں اپنے ساتھ ایک کلپ لائے ایک امریکی بچے کا وہاں کے لوکل مقامی بچے کا وہ پنجابی میں بلشا کی روایاں پڑھ رہا ہے اس کلپ میں پنجابی میں ٹھیٹ پنجابی میں شاید کوئی لہری اتنی ٹھیٹ پنجابی نہ بولتا ہو جتنی وہ بچہ ٹھیٹ پنجابی ایک امریکی بچہ جو پاکستان آیا بھی نہیں اس نے وہاں رہ کر اپنی یونیورسٹی میں جو فیلڈ انتخاب کیا بلشا وہ بلشا ٹکنالوجی کا امام ہے امریکہ ہمارا بچہ ناسا میں جاتا ہے ہمارا بچہ ٹکنالوجی میں جاتا ہے وہاں ڈاکٹر بننے انجینئر بننے جاتا ہے لیکن خود امریکی بچہ بلشا پڑھ رہا ہے خب اس کو بلشا بھی کیا روٹیاں ملیں گی ہے کوئی روٹی بلشا بھی کوئی پڑھتا ہے یہاں پاکستان میں بلشا روٹی نہیں ہے اس مضمون میں میں نہیں کہتا ہوں یہ پڑھیں کہ کل سے سارے بلشا پڑھنا شروع کر دیں مثال دے رہا ہوں عزیز امان بات سادہ ہوتے ہیں بہت ہی وہ کہتے ہیں مولانا نے کہا ہے بلشا پڑھو مثال دے رہا ہوں عزیز امان یہ ایک بچے کی شجاعت کی علامت ہے وہ شاید روٹیاں بلکل اس کو ملازمت ہی نہ ملے امریکہ کے اندر لیکن اس کا جی چاہا کہ میں یہ پڑھوں اس نے فیصلہ کر لیا فیصلہ کر کے اس میدان میں آ گیا ہوں یہ بہادرییاں ہیں یہ دلیریاں ہیں ہم اپنے ملک میں اپنا ملک بچانے کے لیے سوچتے نہیں ہیں وہ بیس ہزار کلومیٹر سے وہاں سے اٹھ کر ہمارا ملک تباہ کرنے آ جاتے ہیں دیکھیں فیصلوں کی شجاعت کامیابی کس کو ہوگی دلیری کس کے اندر موجود ہے ڈر انسان سے شجاعت چھین لیتا ہے شجاعت فکر چھین لیتا ہے شجاعت قدم چھین لیتا ہے شجاعت فیصلہ چھین لیتا ہے شجاعت ارادہ چھین لیتا ہے جب ارادوں میں بزدلی آتی ہے جب سوچ میں بزدلی آتی ہے پھر انسان میدانی عمل میں بزدل واقع ہوتا ہے کو ا两 않았ا ہے یا شجنون cement却 دوئی ترین جب سوچ میں بزدلی آتی ہے جب جب ا می carrی check گیا چھین لیتا ہے